تو میرے ویورز ہمارا سب سب صندید اور سٹائلش موسم بس آنے والا ہے جو کہ ہے سرتیوں کا موسم سرتیوں کے موسم میں ہمارے پاس ایسے کافی سارے فیشن ایٹم کے آپشن ہوتے ہیں جنہیں پہن کر ہم دکھنے میں بہت ہی سٹائلش دکھتے ہیں بٹ بھائی زیادہ تر لوگ اس کنفیون میں رہتے ہیں کہ ہمارے وارڈروپ میں کون کون سے اسینشل ہونے چاہیے جنہیں ہم سرتیوں کے موسم میں سٹائل کر سکے تو بھائی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے اس کنفیون کو دور کرنے والا ہوں جس میں میں آپ کو آٹھ ہے تو وارڈروپ اسینشل کو بڑھ میں بتانے والا ہوں جو آپ کے باس ہونے چاہیے سرتیوں میں اگر آپ سرتیوں کی شاپنگ کرنے کے لیے مارکٹ جانے والے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے اس لئے اگر آپ کچھ میس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک بلکل دیان سے دیکھنا ہوگا اور اس سے پہلے بھائی اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہو یا میری ویڈیو کو پہلے باہر دیکھنے ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور اس کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی دوباہت ہو ایسی اور بھی فیشنیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو بھائی پہلا سینشل ہے جو سرتیوں میں آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے ایک ہوڈی بھائی ہوڈی ہے ایک ایسا کلوتھنگ ایٹم ہے جو ہمارا دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے جب ہم سرتیوں کی شاپن کرنے مارک کر چاہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بیسٹ کلوتھنگ ایٹم ہے سرتیوں میں پہننے کے لیے جس میں ہم دیکھنے میں بہت ہی سٹیالش لگتے ہیں بیسیکلی ہوتیس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے زپڑ والا اور دوسرا ہوتا ہے زپڑ والا میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ زپڑ والا ہوتی لو کیونکہ آپ اسے اکیلا بھی پہن سکتے ہو اور آپ اس کے اوپر کسی جیکٹ اور بلیزر کو لیڈنگ کر کے بھی پہن سکتے ہو اور اگر کلر کی بات کروں تو آپ اپنے وارڈروب میں گری کلر کا ہوتی ایٹ کر سکتے ہو بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہوتی پر کسی بھی برینڈ کا لوگو وغیرہ نہ بنا ہو آپ کا ہوتی ایک دم پلین ہونا چاہیے تب ہی وہ زیادہ ورسٹائل ہوگا دوسرا ایسینشیل ہے جو سردیوں میں آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے ایک ٹرٹل نیک سویٹر بھائی ٹرٹل نیک سویٹر سب سے بیسٹ آپشن میں سے ایک ہے سردیوں میں پہننے کے لیے جو کہ آپ کے علماری میں ضرور ہونا چاہیے اور پرسنل ہی بتاؤں تو بھائی یہ میرے سب سے فیوریٹ کلاوٹھنگ آٹم میں سے ایک ہے جسے پہن کر ہم دکھنے میں کافی کلاوٹھا اور مچور لگتے ہیں ٹرٹل نیک سویٹر پتلے بندوں کے لیے بھی کافی اچھا آپشن ہوتا ہے کیونکہ ان کی نیک کو تھوڑا بروڑ دکھاتا ہے جس میں ان کا اوورال باڈی کا سٹرکچر دیکھنے میں کافی صحیح لگتا ہے ٹرٹل نیک بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹرٹل نیک سویٹر اور ایک ہوتا ہے ٹرٹل نیک ٹی شیٹ بٹ بھائی میں آپ کو یہاں سردیوں میں بس ٹرٹل نیک سویٹر لینا ہے جس کا فیبرک تھوڑا موٹا ہوتا ہے جو آپ کو سردیوں میں تھنڈ سے بچاتا ہے اسے آپ نارملی اکیلا بھی پہن سکتے ہو اور آپ اسے کے اوپر کسی جیکٹ یا بلیزر کو بھی لیڈنگ کر کے پہن سکتے ہو اور ہی بات کلر کی تو آپ کسی بھی نیوٹر کلرز کے ٹرٹل نیک سویٹر کو اپنے وارڈراب میں ایڈ کر سکتے ہو اسے ایسنشل جو آپ کے وارڈراب میں ہونا چاہیے وہ ہے ایک بومبر جیکٹ اور ڈینم جیکٹ بائی بومبر جیکٹ کافی سال سے ٹرینڈ میں جا رہی ہے اور یہ آگر بھی کافی ٹرینڈ میں رہنے والی ہے بومبر جیکٹ بہت زیادہ وارڈر سٹائل ہوتی ہے اسے آپ ہوڈیس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو اور اس کے علاوہ اپنی فارمل ٹی شٹ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو اور اگر ان کے کلرز کی بات کروں تو آپ کے لیے بلیک اور بوٹل کرین کلر سب سے بیسٹ ہے بومبر جیکٹ میں ایک وڑائٹی اور بھی آتی ہے جسے وارسٹی جیکٹ بھی کہتے ہیں یہ جیکٹ پچھلے سال کافی ٹرینڈ میں رہی تھی اور اس سال بھی کافی ٹرینڈ میں رہنے والی ہے یہ جیکٹ ویسے تو بومبر جیکٹ کی طرح ہوتی ہے بس ان میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ان کے نیک بوٹم اور اسٹام پر کچھ اس طرح کے سٹائپس بنے ہوتے ہیں اور ان کی چین کی جگہ بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ ایک ٹرینڈی جیکٹ کو لینا چاہتے ہو یا آپ کے پاس پہلے ہی سے ایک بومبر جیکٹ موجود ہے تو آپ ایک وارسٹی جیکٹ کو اپنے وارڈروب میں ایڈ کر سکتے ہو بومبر اور وارسٹی جیکٹ کے علاوہ آپ ایک ڈینیم جیکٹ کو بھی اپنے وارڈروب میں ایڈ کر سکتے ہو ڈینیم جیکٹ آج کافی ٹرینڈ میں چل رہی ہے اور یہ آگے بھی کافی ٹرینڈ میں رہنے والی ہے آپ اس کو ہوڈز کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو اور اپنی فارمل ٹی شٹ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو اور آپ اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آؤٹفیٹ بنانے کے لیے اس طرح کی ڈینم چھئرکٹ کو اپنے وارڈروب میں ایڈ کر سکتے ہو چوتھا سینشل جسے آپ اپنے وارڈروب میں ایڈ کر سکتے ہو وہ ہے ایک فلینل شٹ جسے شیکٹ بھی بولا جاتا ہے شیکٹ بیسیکلی دو وارڈ سے مل کر بنایا ہے شرٹ اور جیکٹ جو نہ کہ زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو شیکٹ ایک طرح سے چک شرٹ کی طرح ہی کی ہوتی ہے بس اس کا پیبرک تھوڑا تھک ہوتا ہے چک شرٹ کے مقابلے میں انہیں اس کافی اچھا کلوتنگ آٹم ہے لیڈنگ کرنے کے لیے جو کہ بہت ہی صحیح لگتا ہے لڑکوں کے اوپر اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہو جہاں زیادہ سردی نہ ہو تو یہ آپ کے لیے one of the best option ہے لیڈنگ کرنے کے لیے پانچوہ essential ہے thermal wear تو بھائی جب زیادہ سردی ہونے لگتی ہے تو thermals ہمارے بہت کام آتے ہیں کیونکہ ہماری بارڈی کو گڑم رکھتے ہیں جس سے ہمیں تھرڈ نہیں لگتی اور اگر آپ ایک پتلے بندے ہو تو یہ آپ کی بارڈی کو گڑم رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایک ایکسٹرہ clothing لیڈ بھی دیتا ہے جس سے آپ cloth wise سوڑا موٹا لگتے ہو thermals کو لیتے وقت آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کا نیک زیادہ tight نہ ہو آپ کو تھوڑے والے thermals کو لینا چاہیے اور ساتھ ہی میں یہ آپ کی بارڈی پر tightly fit لینے چاہیے اور اہی بات colors کی تو آپ black, grey اور navy blue colors کے لے سکتے ہو چھٹا essential ہے black jeans اور joggers بھائی آپ کو jeans اور pen پر زیادہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے wardrobe میں ایک اچھی quality کی black jeans ایڈ کرو گے تو وہ کافی ہوگی آپ کے لیے جسے آپ کسی بھی upper closing item کے ساتھ wear کر سکتے ہو اور jeans ہونے کی ویاسے ان کا fabric آپ کو تھنڈ سے بھی بچائے گا اور اس کے علاوہ آپ jeans کو سردیوں میں پہننا چاہتے ہو تو تھنڈ سے بچنے کے لیے آپ اس کے نیچے تھنڈ بچ پہن سکتے ہو جس سے آپ تھنڈ سے بھی بچے رہو گے اور ساتھ ہی ساتھ بھی لگو گے اور اس کے علاوہ سردیوں میں everyday style کرنے کے لیے آپ اپنی علماری میں کچھ اس طرح کے joggers بھی add کر سکتے ہو جسے آپ کیچولی بھی پہن سکتے ہو اور اپنے آسپروز میں بھی پہن کے جاتے ہو ساتھوہ wardrobe essential ہے بورس بورس سردیوں کے سیزن میں پہننے کے لیے سب سے best footwear option ہے جو کافی thick material کے بنے ہوتے ہیں جو ہمارے پیڑوں کو تھنڈ سے کافی حد تک پچھاتے ہیں اور اس کے حساس آتی یہ کافی durable بھی ہوتے ہیں ویسے تو بورس میں کافی ورائٹیز آتی ہیں بٹ میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ black color کے چیلس آشوز کو اپنے wardrobe میں add کر جسے آپ کافی سارے outfit سے ساتھ میچ کر کے پہن سکتے ہیں اور میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ چیلس آشوز پہن کر آپ خطرناک والے stylish لگو گے آٹھما اور last wardrobe essential ہے بینی caps اور mufflers بھائی جب سرتیاں بڑھنے لگتے ہیں تو mufflers اور caps ہمارے بہت کام آتے ہیں جو ہمیں زیادہ تھنڈ سے بچاتے ہیں بھائی آپ کو cap میں بہت زیادہ variety کی cap مل جائیں گی بٹ آپ کو صرف black اور charcoal colors کی بینی caps ہی لینی ہے اور اگر مفضلس کی بات کروں تو آپ کو یہ تھوڑے middle material کی لینے چاہیے کیونکہ اگر وہ زیادہ تھنڈ ہوں گے تو وہ آپ کو سردی سے بچا نہیں سکیں گی اور اگر زیادہ تھک ہوں گے تو وہ پہن کر آپ بہت ہی عجیب لوگ ہوگی بھائی جسرس کو صحیح طریقے سے کیسے پہن سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہی اپنی سکریل پر دیا گیا فوٹو کو دیکھ سکتے ہو جس میں کچھ طریقے دیئے ہوئے ہیں تو بھائی یہ ہیں وہ essentials جو سردیوں میں آپ کے وارڈروم میں ہونے چاہیے تو بھائی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ضرور صند آئی ہوگی اس سے اگر آپ کی تھوڑی بھی حیل پوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کر دیجئے گا